نمسکار دوستو یوٹیوب کی کین چکسو چینل پر آپ کا عادق صحبت ہے دوستو یہ سوڈیوں کا افسیر شک ہے اپیٹائٹس سے لڑنے کے لیے آپ پوری طرح رہے تھے یار دوستو اپیٹائٹس کے لگ بگ 60% معاملے مانسون کے دوران درج کیے جاتے ہیں کیونکہ اپیٹائٹس اے اور ای پانی شفت پن ہونے والی بیماری ہیں مانسون کے دوران کام ایمینیوٹی یعنی کہ روگ پرتردو ایک سمتہ جن کی کم ہے ایسے لوگوں کو بیماری سے پرباویتوں نے ایک سمباؤنائی بنی رہتی ہیں جسے چھوٹی چھوٹی سابدانیوں کو بردتے ہوئے پوری طرح سے ہم بچ سکتے ہیں اپیٹائٹس اے اور ہی وائرس کے کارن ہوتا ہے جسے لیور میں سوزن آ جاتی ہے اور ان ایک پریشانیوں والی گمبیر بیماری کا کارن ہو سکتا ہے وائرس انکرامک ہوتے ہیں اور مانسون کے دوران آسانی سے پھیل جاتے ہیں دوستو کاس طور پر چھوٹے بچوں میں یہ عام ہے آپ کو یہ دوسریت کھانے اور پانی کے ذریعے ہو شکتی ہے مانسون ان وائرسوں کے لیے پنپنے کی جگہ کے طور پر نکار آتمک بھومی کا نباتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آسانی سے پھیلتے ہیں دوستو ایپیٹائٹس کے لکشن کیا ہے اس پر دیان دیتے ہیں انفیکسن ہونے کے بعد کوئی بھی لکشن نظر آنے سے دو سے آٹھ ہفتوں کا سمیں لگتا ہے عام طور پر لکشن لگ بک دو سے چار ہفتوں کے بعد ہی نظر آتے ہیں سرواتی لکشن یہ ہیں بہت زیادہ تھکان اور کمزوری محسوس ہونا بوک نہ لگنا مطلی آنا الٹی ہونا بخار ماس ویشیوں میں درد بدر میں درد پیشاب کا رنگ گہرا ہو جانا توجہ تتھا آنکھوں میں پیلا پن یا پیلیے جیسا لگنا مل کا رنگ آلکا ہونا سفید ہو جانا توجہ کی خزلی پچاس سال سے عادی کمر کے جو لوگ ہیں دوستو یا جو لمبے سمیسے لیور کی بیماریاں سامنا کر رہے ہیں انہیں زیادہ کم بیر بیماری ہو سکتی ہے جسے فولمنٹ اپیٹیٹس اے وائرس کا آ جاتا ہے اس کے لکشنوں میں رکستہ راؤں برم ہونا کم کپی یہ سامل ہے اپیٹیٹس اے کے ایک سے کم پرتیسط معاملوں میں ہی لیور پوری طرح سے فیل ہوتا ہے لیور فیل ہونے کی گھٹنا اپیٹیٹس اے کے ساتھ زیادہ عام ہے دوستو اور مرتی ہونے کی در مرتی ہونے کی در تین پرتیسط ہوتی ہے کرپا اپنے ڈاکٹر سے ترنت ملیں یہ دیا آپ کو ان میں سے کوئی بھی لکشن محسوس ہوتے ہوں جو بتائے گئے ہیں اپیٹیٹس سے بچاؤں کیسے ہوں اس پر ذرا بیشار کرتے ہیں باہر کا کھانا سٹریٹ فوڈ بلکل نہ کھائیں دوستو اچھے طرح سے پکاؤں کھانا ہی کھائیں باہر کا پانی پینے سے بچیں سرکشت پینے کے پانی کی پریابت ماترہ رکھیں سوچتہ ہائی جین بنائے رکھیں اور ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھے پرکار سے دویں اپیٹیٹس اے کے لیے ویکشن بھی اپلپ دے دوستو جو چھے چھے مہینے کے اندر پر دو دو خوراک میں دی جاتی ہے دو خوراک میں دی جاتی ہے اور یہ اپیٹیٹس اے کے خلاب 94 سے 100% سرکشا پر دان کرتا ہے انتراشتری طور پر انیک ویکشن اپلپ دیں کچھ اپیٹیٹس بی ویکشن کے ساتھ آتی ہیں لوگوں کو سرکشا پر دان کرنے اور سائیڈ افیکٹ کے معاملے میں سب ہی ملتی جلتی ہیں ان کے کوئی گمبیر وپریت پرواہو نہیں ہے دوستو لکشنو والے اپیٹیٹس اے اور ای کے لیے کوئی ویشیش اپچار نہیں ہے اپچار یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام کرنا اور پریابت پوشٹک سنتولن بنائے رکھنا اس میں اُلٹی اور ڈائیریا کے کارن شریر میں کھوئے ترپدارتوں کی جو پورتی ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے اپیٹیٹس وائرس سے سنکرمت ہونے والے لوگ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سامانیتہ آسپتال میں بڑھتی ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی حالانکہ اپیٹیٹس کی جان لیوا بیماری والے لوگوں کو آسپتال میں بڑھتے کرنا ضروری ہوتا ہے انفیکشن کے بعد گلکشنوں کے ٹھیک ہونے کی پرکریہ دیمی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہونے میں کئی اپتے یا مہینے لگ سکتے ہیں دوستو تو یہ تھی اپیٹیٹس کے سندرپ میں سنکرشپت جانگاری جو ہر ویکتی کو ہونی چاہیے اور یہ مانسونگا مسلمشل رائش میں آپ کو یہ جس میں سعودانیاں بتائی گئی ہیں ان پر آپ ضرور دیان دیں ان سعودانیاں کو اپنائیں تاکہ پریوار میں کسی کو یہ سمشنہ نہ ہو اور یہ دیا آپ کو ایسے کچھ لکشن دیکھتے ہیں تو آپ اپنی چکت سا کروائیں ازانکاری کو آپ اوروں کو شیئر کریں دنیا واد آم